ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں پاکستان نے ان بیٹن ساؤتھ افریقہ کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی ٹیم واقعی میں ایک انپریڈکٹیبل ٹیم ہے یہی ٹیم ستائیس اکتوبر دوہزار بائیس کو پرت اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں زمبابوے سے ایک رن سے شکست کھا چکی تھی اور اسی ٹیم نے تین نومبر دوہزار بائیس کو سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے میچ میں ساؤتھ افریقہ کو تینتیس رنز سے شکست دے دی یہ شکست کسی اور طریقے سے ہو سکتی تھی مگر بارش کی وجہ سے یہ میچ چودہ آور تک محدود کر دیا گیا جس کے بعد ساؤتھ افریقہ کو ایک سو بیالیس رنز کا ٹارگٹ چودہ آور میں پورا کرنا تھا مگر ساؤتھ افریقی بلے باز مقررہ آور میں صرف ایک سو آٹھ رنز بنا سکے اور نو وکٹیں گوا دی پاکستان نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جس میں پاکستانی اوپنر ایک بار پھر فیل ہو گئے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مسئلہ میڈل اوڈر تھا مگر اب میڈل اوڈر اچھا کھیل رہا ہے تو اوپننگ بلے باز فیل ہو رہے ہیں بابا رازم پورے ٹورنمنٹ میں ابھی تک تیز گیندے کھیل کر صرف چودہ رن بنا چکے ہیں جبکہ ان کے ساتھی بلے باز محمد رزوان اکتر گیندے کھیل کر اکتر رن ہی بنا پائے ہیں یو اے اور پاکستان کے میدانوں میں کھیلنے والے پاکستانی شیر باہر جا کر بری طرح سے فیل ہو گئے مگر میڈل اوڈر جو یہاں پر مسلسل فیل ہو رہا تھا وہاں جا کر اچھا پرفرم کرنے لگا محمد رزوان چار گیندوں میں صرف چار رن بنا سکے جبکہ کپتان بابا رازم پندرہ گیندے کھیل کر صرف چھے رن بنا سکے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ڈیبیو کرنے والے محمد حارس نے زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے گیارہ بولز میں اٹھائیس رن بنائے اس میں ان کے تین لمپے چھکے اور دو چوکے شامل تھے انہوں نے دو سو چوون کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی لیکن اینڈرک نوٹ جے کی گیند پر لبیو کے ذریعے آؤٹ ہو گئے ان کے بات شان مسود جو پاکستان سوپر لیگ کے ہیرو مانے جاتے تھے وہ بھی بری طرح فیل ہو گئے اور مسلسل فیل ہوتے آ رہے ہیں انہوں نے چھے گیندوں میں صرف دو رن بنائے افتخار احمد کی بات کریں تو انہوں نے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ایک بیان دیا تھا لیکن اسٹریلیا کے گراؤنڈ میں چھکا مارنا ان کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو وہ اس بات پر قائم اور دائم ہے اور مسلسل ہر میچ میں ان کا ایک نہ ایک چھکا ضرور ہے اس میچ میں بھی انہوں نے دو لمبے چھکے لگائے جس میں سے ایک سو چھ میٹر کا لمبا چھکا تھا جو کہ سوپر ٹرائل راؤنڈ کا سب سے لمبا چھکا ریکورٹ کیا گیا مگر وہ بھی پینتیس گیندوں پر اکیابن رن بنانے کے بعد گگیس اور آبادہ کی گیند پر ٹرائلی روسو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے ان کے علاوہ محمد نواز نے پاکستانی بلے بازی کو بچانے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک لمبا چھکا لگایا اور چار چھکے لگائے انہوں نے بائیس گیندوں پر اٹھائیس رن بنائے اس کے بعد تبریش شمسی کی گیند پر ال بی ڈیو آؤٹ ہو گئے اگر وہ ریویو لے لیتے تو وہ نوٹ آؤٹ تھے کیونکہ گیند ان کے بیٹ سے لگ کر پیٹ پر لگی تھی محمد نواز کے آؤٹ ہونے کے بعد شاداب خانہ ہے جن کی کیا ہی بات کی جائے لگاتار دوسرے میچ میں وہ مین آف دی میچ کا آورڈ حاصل کر چکے ہیں آتے ساتھ ہی انہوں نے دھوم مچا دی اور بائیس گیندوں پر باون رن بنا دیئے انہوں نے چار لمبے چھکے لگائے اور تین چوکے لگائے دو سو چھتیس کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی اور انڈرک نورجے کی گیند پر ٹریسٹین سٹپس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے محمد وسیم آئے انہوں نے بھی اڑانے کی کوشش کی مگر وہ بھی پہلی ہی گیند پر انڈرک نورجے کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے نسیم شاہ نے تین گیندوں میں پانچ رن بنائے جبکہ ہارس رہوف نے دو گیندوں میں تین رن بنائے اور آخری گیند پر رن آؤٹ ہو گئے شاہین شاہ فریدی کو بیٹنگ کا موقع نہ ملا اور اسی طرح پاکستان نے بیس آورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچیاسی رن بنائے ساؤت افریقہ کی جانب سے وین پرنل نے چار آور میں اکتیس رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی جبکہ کگیسو روادہ مہنگے بولر ثابت ہوئے اور چوالیس رن دے کر صرف ایک وکٹ حاصل کی وہیں لونگی نگیڈی نے بھی زیادہ رن دیئے اور چار آور میں بتیس رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی اینڈرک نورجے بھی مہنگے بولر ثابت ہوئے اور چار آور میں اکتیس رن دے کر چار وکٹیں حاصل کی اسی طرح انہوں نے وکٹیں لے کر اپنے رنس کا حساب برابر کر دیا تبریش شمسی بھی مہنگے بولر تھے جنہوں نے چھتیس رن دے کر صرف ایک وکٹ حاصل کی حدف کے تاقب میں ساؤت افریقہ کی جانب سے کپتان تیمبا بابوما اور کوئنٹن ڈی کوک پیٹنگ کرنے کے لئے آئے ڈی کوک تو شاہین شاہ فریدی کے پہلے آور میں ہی پانچ گیندے کھیل کر بغیر کوئی رن بنائے محمد حارس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے مگر تیمبا بابوما نے کپتان ہونے کا فرض نبایا اور انیس گیندوں پہ چھتیس رن بنائے اس میں ان کا ایک چھکا شامل تھا اور چار چوکے شامل تھے انہوں نے ون ایٹی نائن کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی جبکہ رائیلی روزو چھے گیندوں بے صرف سات رن بنا سکے جس میں ایک چھکا شامل تھا وہ بھی شاہین شاہ فریدی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے ایڈن مارک رام آئے تو انہوں نے چار چوکوں کی مدد سے چودہ گیندوں میں بیس رن بنائے اور شاداب خان کی گیند پر بولڈ ہو گئے ہینرک کلاسن نے بھی بہت کوشش کی اور نو گیندوں میں پندرہ رن بنائے جس میں ان کے تین چوکے شامل تھے مگر وہ بھی شاہین شاہ فریدی کی گیند پر آؤٹ ہو گئے ٹریسٹین سٹفس نے ایک چھکے کی مدد سے اٹھارہ گیندوں پر اٹھارہ رن بنائے جبکہ وین پیرنل نے چار گیندوں پر تین رن بنائے اور محمد وسیم کی گیند پر ایل بی ڈابیو آؤٹ ہو گئے کگیس اور عبادہ دو گیندوں پر ایک رن بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو گئے جبکہ انڑک نوٹ جے پانچ گیندوں پر ایک رن بنانے کے بعد ہارس روف کی گیند پر آؤٹ ہو گئے لونگی نگیڈی نے ایک گیند میں چار رن بنائے جبکہ تبریش شمسی نے ایک گیند میں صرف ایک رن بنائے اسی طرح چودہ آورز میں ساؤتھ افریقہ نے ایک سو آٹھ رن بنائے جس پر ان کی نو وکٹے گر چکی تھی جب ساؤتھ افریقہ کے نو آور مکمل ہوئے تو بارش شروع ہو گئی اور یہ میچ مکمل پاکستان کے حق میں تھا مگر جب بارش رکی تو میچ چودہ آور تک محدود کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود پاکستان یہ میچ جیت گیا پاکستان کی جانب سے شاہین شافرید نے تین آور میں چودہ رن دے کر تین وکٹے حاصل کی وہیں نسیم شاہ نے بھی تین آور میں انیس رن دیا اور ایک وکٹ حاصل کی ہارس روف مہنگے بولر ثابت ہوئے جنہوں نے تین آور میں چوالیس رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی محمد وسیم جونئر نے بھی دو آور میں تیرہ رن دیا اور ایک وکٹ حاصل کی وہیں شاداب خان نے دو آور کرائے اور سولہ رن دے کر دو وکٹیں حاصل کی محمد نواز نے صرف ایک آور کرایا اور صرف دو رن دیے میچ میں اول راؤنڈ پرفارمنس دینے والے شاداب خان مین آف دی میچ قرار پائے یہ میچ جیتنے کے بعد پاکستان کی سیمی فائنل میں جانے کی امیدیں ابھی بھی برقرار ہیں اگر پاکستان کو سیمی فائنل میں جانا ہے تو انہیں سب سے پہلے تو 6 نومبر 2022 کون کا ہونے والا میچ بنگلہ دیش کے خلاف جیتنا ہوگا اس کے علاوہ اگر اسی دن ساؤڈ افریقہ اور نیدر لینڈ کے درمیان ہونے والا میچ رو ہو جاتا ہے یا پھر ساؤڈ افریقہ نیدر لینڈ سے ہار جاتا ہے تو پاکستان کے کوالیفائی کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے جبکہ اگر زمبابوے بھی انڈیا کو ایک دھچکہ دیتا ہے تو پاکستان سیمی فائنل میں کوالیفائی کر جائے گا نیوزیلینڈ اور آئیری لینڈ سپر ٹویل راؤنڈ کے اپنے تمام میچز خیل چکے ہیں جہاں نیوزیلینڈ پانچ میچز خیل کر 30 میچز جیت چکا ہے اور ایک ہارا ہے جبکہ ایک میچ ڈرائیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ان کے سات پوائنٹس ہیں جبکہ انگلینڈ بھی چار میں سے دو میچز جیتا ہے ایک ہارا ہے اور ایک ان کا میچ ڈرائیا ہو گیا ہے اس طرح ان کے پانچ پوائنٹس ہیں جبکہ آسٹریلیا چار میچز کھیل کر دو جیتا ہے ایک ہارا ہے اور ان کا بھی ایک میچ ڈرو ہوا ہے ان کے بھی پانچ پوائنٹس ہیں سری لنکا چار میچ سے دو جیتا ہے اور دو ہارا ہے آئری لینڈ پانچ میچ سے ایک میچ جیتا تین ہارا اور ایک ڈرو ہو گیا جبکہ افغانستان چار میچ سے دو میچز ہارا ہے اور دو ان کے میچز ڈرو ہوئے اسی طرح ان کے دو پوائنٹس ہیں اگر افغانستان آسٹریلیا سے میچ جیت جاتا ہے تو نیوزی لینڈ کوالیفائی کر جائے گا اس کے بعد انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے میچ میں سے فاتح ٹیم نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں جوائن کرے گی جبکہ اگر ہم دوسرے گروپ کی طرف دیکھیں تو بھارت نے چار میچز کھیلے ہیں جس میں سے وہ تین میچز جیتے ہیں اور ایک میچ ہارے ہیں ان کے چھے پوائنٹس ہیں جبکہ ساؤت افریقہ چار میچز جیتے ہیں ایک ہارے ہیں اور ایک میچ ڈرو ہوا ہے اس کے ساتھ ان کے پانچ پوائنٹس ہیں جبکہ پاکستان چار میسے دو میچ جیتا ہے دو ہارا ہے ان کے بھی چار پوائنٹس ہیں بنگلہ دیش بھی چار میسے دو جیتا ہے دو ہارا ہے چار پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے زمبابوے چار میسے ایک میچ جیتا ہے دو ہارا ہے اور ایک میچ ڈرو ہوا ان کے تین پوائنٹس ہیں جبکہ آخری نمبر پر نیدر لینڈز ہیں جو چار میسے ایک میچ جیتا ہے اور تین میچ ہارا ہے اس وقت ٹورنمنٹ سے آئرلینڈ اور افغانستان گروپ 1 سے باہر ہو چکے ہیں جبکہ گروپ 2 سے زمبابوے اور نیدلینڈ باہر ہو چکے ہیں گروپ 1 سے نیوزی لینڈ، اگلینڈ، آسٹریلیا اور سری لنکا میں سے کوئی دو ٹیمیں سیمی فائنل میں جائیں گی جبکہ گروپ 2 میں سے انڈیا، ساؤتھ افریقہ، پاکستان اور بنگلہ دیش میں سے کوئی دو ٹیم سیمی فائنل میں جائیں گی پہلا سیمی فائنل 9 نومبر 2022 کو سڈنی کرکٹ گراؤن میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر 1 بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا سیمی فائنل 10 نومبر 2022 کو ایڈی لیڈ اوول میں پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے کھیلا جائے گا فائنل میں اس 13 نومبر 2022 کو میلبرن کرکٹ گراؤن میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر 1 بجے کھیلا جائے گا مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے زیڈی سپورٹس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ